تو میں آپ کو ایک چتڑ انسان کی تصریر دکھانا جاتا ہوں کیونکہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کا دن خراب برباد کر دوں میں آپ کا دن جو ہے برباد کرنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ آپ کا دن اچھا گزرے تو میں آپ کو یہ ایک چتڑ بندہ ہے اس کی تصویر دکھانا چاہتی ہوں کیا نا کہنے کو یہ ہے میوزک ڈریکٹر تو نہیں کہاں 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 کیسے کیسے لوگ یار اس دنیا میں اللہ میاں بس یہ دیکھئے سو یہ بندہ ہے جی یہ شام ادریس اور ان کی محبوبہ شام ادریس تو یہ ہے ایک اور ٹٹے جی یہ یہ بتاؤں کون ہے یہ ہرترک روشن کا لیفت والے ٹٹہ ہے جی یہ کوشش تو کرتے ہیں کہ ہرترک روشن بن جائیں مگر یہ صرف ان کی لیفت والے ٹٹہ ہی مریے رہا گئے بس تو آپ جیسے کہ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی یہ جو ایک فروگی ان کا نام ہے اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے اس کو فروگی فروگی بولتے ہیں شکل اس کی ہے ہی ڈڈو جیسی تو نام تو صحیح رکھا ہے ویسے چوز کر کے اب آپ کہہ رہو کہ آپ ان کی شکل ہمیں کیوں دکھا رہی ہو کیونکہ یہ دونوں ایک نمبر کے چوتڑ انسان ہیں چوتیا مہا چوتیا ان لوگوں نے ان لوگوں نے اپنا نام ہی چوتیا پن کر کر کے کر کر کے چھچو رہے کیا چھچو رہے یعنی بلکل ہی چیزی کانٹنٹ نہیں ہوتا بنا بنا کر انہوں نے وہ سٹارٹ کیا تو شروع میں لوگ پوچھتے تھے شام سے کہ یہ آپ کی گلفرن ہے کیا نہیں بتانا نہیں کسی کو نہیں نہیں اتنا سیکرٹ رکھا ہوا تھا شاید اس کی پہلی شادی تھی نا اس وقت تو شاید بیغم نراض ہو جاتی ہے اگر وہ ہوتا اب ان کا چکر چلا یا جاو بھی ہے ان کی پرسنل لائف ہے مگر اتنا چوتڑ کی سمکہ ان کا کانٹنٹ ہوتا تھا مگر بیچارے ہمارے جو پاکستانی ان کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں دیکھنے کو تو وہ کیا کریں ان کا کسور نہیں ہے نا ان کو اور کچھ ملتا نہیں ہے تو جو ان کو ملتا ہے وہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں اور وہ بھی کانڈا والے کانڈا ہے شام ادریز کانڈا میں رہتا ہے سو اب جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ شام ادریز ہو جائے یا شامیر ہو جائے یا اور ایسے چوتڑ قسم کے لوگ ہیں نا جو ہوتے ہیں تو ان کا کانٹنٹ چلتا ہے پبلیسٹی سے سٹوپڈ ڈنگ کرنے سے فالتو کی فیک پبلیسٹی سٹنٹس کر کر کے یہ لوگ اپنے آپ کو اوپر لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے نا فیک پرینکس کر کر کے گول ڈگر پرینکس یہاں کی گول ڈگر پرینکس دیکھیں نا وہ بھی فیک ہوتی ہیں ساری پرینکس ساری فیک ہوتی ہیں مگر چوتڑے ہیں جانتے ہیں کہ یہ فیک ہے پھر بھی ہوا جی واہ کیا کانٹٹ ہے شام بھائی آپ نے تو تفائی مچا دی واہ اور باہ یہ تھرکی لوگ ہیں وہ تو فروگی کی ویسے بیٹھے بہا دیکھ رہے ہوتے ہیں شام کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ تھرکی لوگوں کو بھی تو انترٹین کرنا ہے تو ایک لڑکی جو ہے لڑکی کو تو لانا پڑے گا مو کون ہے اب مجھے نہیں پتہ ہے مو وہ کون ہے ایڈونڈ نو ایڈیہ ان میں سے چند اچھے بھی ہیں یہ جو کانٹروورسیز میں نہیں پڑتے ہیں جو چوتڑکی سن کی باقتیں نہیں کرتے ہیں مگر یہ ان میں سے نہیں ہے he is another kind سو ہوا یہ کہ یہ رہتا ہے میرے گا زی مستس آگا اوکویل بہت میرے سے دور کیونکہ میں اسے ایریا میں رہتی نہیں ہی وہاں رہتے ہیں جہاں بہت سارے دیسی رہتے ہیں وہ ایریا ہے ہیلی پوپولیٹی ہے دیسیوں سے انڈینز شری لانکنز پاکستانیز آپ کو اسی جگہ پہ ملیں گے سو یہ لوگ پہنچے ایک ریسٹران پہ یہ ریسٹران کہلاتا ہے دیمیٹریز دیمیٹریز یہاں پر صرف ڈیزرٹ بیشتے ہیں یعنی آپ کو آئیسکریم کھانی ہے they make lots of different deserts milkshakes ہو گئے crepes ہو گئے it's an amazing restaurant i love it ملیں گے وہاں پہنچے وہاں پہنچے اور پھر وہاں پر کچھ ان لوگ کی لڑائی ہوئی ہے کچھ بات وہاں پر کوئی تو پھر فروگی جی جو ہیں فروگی کا میں یہاں پہ وہ آپ کو ذرا سا سنوا دیتی ہوں کہ انہوں نے کیا بولا کیونکہ سننا ضرور ہے ان کی چتڑ باتیں چتڑ فیس والے نا تو ان کی باتیں سننا ضرور ہے تو آپ ذرا سنو کہ فروگی تو کوئین یعنی ڈڈو ہوں گی کوئین ڈڈڈو کوئین کیا کہہ رہی ہیں یہ اور نام نہیں تیرے کوئی ملا تھا ڈڈڈو کوئین ہم سے کیا کہہ رہا چاہ رہی ہیں میرا internet اس پہ یہاں پر صحیح نہیں چلتا ہے ڈڈڈو کوئین نے ہم سے یہ کہا کہ کینیڈا میں منی پاکستان کہاں پر ہے ملٹن اٹھا لو کیا ہوا اس نے اتار دیا لو اچھا اٹھا دیا اس نے ڈڈڈا دیا واہ پروگی جی کیوں ڈڈو جی کیوں ڈڈا دیا ڈڈڈو لو ڈڈڈا دیا اس نے ڈڈڈڈ ارے یار میں تو ویڈڈو چلانے والی تھی مجھے ڈاونڈڈ کر لینا چاہیے تھا ناا انہوں نے ویڈڈا دیا ان کو اتنی ان کو اتنی وہ ملی ہوگی کی بس؟ اسے پر ہوتے ہیں انتہائی سوائے ڈاللہ میں اس کا مقبول اس کے لئے وہاں تلوقا تھا وہاں ہوجود اور اسی طرح وہاں ہوجود اس جسکا اور اس کا مقبول اس نے جوزف جسف تلوقا ہوا انجام اس نے دیوے واقعا سکتا ہے کہ اس کے لئے نہیں کیونکہ اس سے کتا ہے انجام اس سے کتا ہے تو یہ اس کا جو ہے پارٹ 2 ہے پارٹ 1 گا ہے بھائی میں کو پارٹ 1 بھی لگا ہوں نا اس کا کہا ہے پارٹ 1 انہوں نے یہ شورٹس ڈال لے ہیں کہا ہے اس کا اسلام علیکم guys i just wanted to talk to you guys about these videos you might be seeing on the internet you might have some questions about what's going on or what happened we just got back from Dimitri's which is a dessert cafe it's in Oakville we went to the Oakville location it's in Ontario Canada i took my kids my family and some of my hijabi friends we just wanted to have some dessert just have a night out you know how people go out the servers at that location why hijabi friends why can't you just say friends they asked us to leave the restaurant and if we didn't leave the restaurant they said they will call the cops which they did because we didn't want to leave because we were muslim and they didn't want to take our order i can't believe i'm even saying this my mouth is dry by the way i can't even talk properly right now because i can't believe this is happening i'm so heartbroken i'm so shy assalamualaikum guys shameer adri has a story on instagram on instagram on instagram he uploaded a story that has told him that he is his house so anyways you have heard that they are saying that they are saying that i went with my hijabi friends because we went with them there and used toLA to us because we are Muslim اس نے اسے جہاں شکل میں مجھے پتا چل رہی ہے کہے لیکن اجاز ان مجھے پتا چل رہی ہے کہ آپ نے ٹیبل جوائن کھر لی ہے اور انہوں نے اجاز ان کو اجاز ٹیبل جوائن کر دیئی ہے کہ آپ کیوں نے پوچھا کہا کچھ پوچھا کچھ حیرت سے کچھ اگر چاک نمی هنا کر رہی ہے اگر آپ کو ایک핑ان خود کچھ پتا جائے ہیں کہ ان لوگ جب وہاں آئے ہیں تو ان لوگ روز womb رشکسی متاثر بگن حلی ہے مطلب کہ ہر جگہ کوویڈ کی ریسٹرکشنز ہیں آپ کو پروٹوکول فالو کرنی پڑتی ہیں مرنہ تو بڑے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں بھائیہ کوویڈ کی وجہ سے سو آپ کو وہ فالو کرنی نہیں اور یہ لوگ وہ فالو نہیں کر رہے تھے اس وجہ سے وہاں سے ان کو نکالا گیا ہے دوسرا ایک اور میں نے ویڈیو ایک بندے کا دیکھا جس نے یوٹیوب پہ ہی ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جا کر وہ اسی ریسٹورانٹ میں بندہ لڑکا ہجاب پہن کے گیا اس نے پوری چادر کی اور وہ جا کر وہاں اندر جا کے بیٹھا اور کہنے کا مجھ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی اس بندے نے یہ کہا کہ اس لوکیشن پہ ایک اور لڑکی کام کرتی ہے جو ہجاب پہنتی ہے اور وہ سالوں سے کام کر رہی ہے مطلب کہ ہجاب was not the problem ہجاب was not the problem there was something else میرے خیال سے کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ کوئی miscommunication ہوئی ہے کسی سرور نے ان سے کہہ دیا کہ ہاں جی آپ جو ہیں یہ جوئن کر سکتے ہیں مگر they were not allowed تو کچھ misinformation یعنی miscommunication ان لوگ کی ہوئی ہے اس پہ جو ہے ان لوگ کو ماں سے ان لوگ نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ اور جب آپ نہیں سنتے اور آپ ماں پہ آرگیو کرو گے تو ابیسی ان لوگ کے پاس کوئی چوئی چوئی نہیں ہوتی ہے مگر to call the cops تو اسی ویسے ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو پڑھا رہی ہے کیونکہ یہ کھڑے ہو کر ماں پہ آرگیو کر رہی تھی اور you're kicking us out because of our hijab you're kicking us out because of our hijab so ان لوگوں نے یہ سوچا ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تو فیمیس اسیدہ ناسے ہوتی ہیں تو ہم لوگ جو ہے اب یہ اسلامفو بیا کا کارڈ کھیلتے ہیں so the restaurant belongs to a pakistan muslim owner i'm sure it does کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ pakistani دیسی رہتے ہیں جس ایریا میں آپ ہو اوکویل ہو گیا hamilton ہو گیا سارا ویسٹ جتنا ویسٹ ایریا ہے نا ڈرونٹو کا مسیس ساگا سے لے کر ڈرامٹن آپ ملڈن اٹھا لو آپ مورٹن اٹھا لو آپ برمینگیم کہہ رہی ہوں برلنگٹن اٹھاؤ hamilton اٹھاؤ اور پھر اٹھاؤ یہ سارے کے سارے دیسی وہاں رہتے ہیں اور میں اسی ویسے وہاں ہی رہتی ہوں میں اسی ویسے نہیں رہتی ہوں میں اسی ویسے نہیں رہتی ہوں اٹھا لوگا ہوں تو وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے ہجاب کوئی پروٹیک نہیں ہے سمجھ میں ہے نا یونیورسل ڈیوٹی کوئی پروٹیک نہیں ہے ہجاب بھی کرنا ہے نا تو پھر پروپ پر کرو یہ نہیں کہ آپ یوں اپنی مرضی تو یہ کر لی تو اپنی مرضی تو وہ کر لی انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ اسلاما فوریا کارڈ کھیلتے ہیں کیونکہ آج پر تو کارڈ ہی کھیلتے ہیں کا لوگ کے بعد پرریٹوSeq تو کارڈ ہی، ریسے کارڈ کھیلتے ہیں اسلاما فوریا کارڈ کھیلتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ کارڈ کھیلتے ہیں اور سوچے کارڈ کھیلتے ہیں کیں پھ مشیزی اگل کسیو بنیدو اس کی چیز مگر canadian میڈیا نے ان لوگوں کو گھاس ہی ری ڈالی they were like whatever اب تو یہ چیزیں ایسی کومن ہو گئی ہیں لوگ بھی سن سن کے پک گئے ہیں زیادہ تر جب بھی اسلامفو بیا اسلامفو بیا چیختے ہیں تو اس کے بات پتہ یہی چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیک چیز تھی جو ان لوگ نے کی ہے خود ہی کرتے ہیں یہ لوگ اور پھر بعد میں جو ہے ڈال دیتے ہیں دوسروں پہ and it is not usually the case you know so اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ فراؤگی نے وہ جو ہے ہٹا دی کیونکہ ان کے اوپر بڑا باکلاش آئے ہیں ان کے خود کے مسلمان جو ہے جا کر ان کو وہ بول رہے ہیں جو بندہ وہ ویڈیو بنایا ہے جس نے جس نے ہجاب پہن کے وہاں گیا ہے تو اس نے یہی کہا کہ آپ اسلامفو بیا کو اس طریقے سے غلط طریقے سے مطعمال کیجے um کیونکہ um it is you know you're making everybody look bad um tint and shade کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ کوویڈ رولز فولو نہیں کر رہے تھے they were dragging chairs and tables all together 22 تھے people are bashing them eyewitness tweet as well so that's the thing ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اسلامفو بیا کھلتے ہیں ہم اسلام پہ ڈالتے ہیں تو اب ان کے مو پہ انہی کے لوگوں نے جوتا کھیج کے مارا ہے کہ جوتا لوگ بیٹھو آرام سے تم لوگ تم لوگ تھے جو پہلد گند کر رہے تھے that's what they were doing you know نہ کوئی اسلامفو بیا ہے نہ کوئی ہندو فو بیا ہے کوئی فو بیا نہیں ہے کوئی فو بیا نہیں ہے canada is a very nice country canadian people are very nice people ٹھیک ہے میں زیادہ تر majority اپنی life میں نے گوروں کے بیچ میں گزاری ہے مجھے کبھی ایک آدھ کوئی racist مل گیا ہوگا مگر آج تک مجھے کسی نے بھی نہ غلط نظر سے دیکھا نہ مجھے کوئی slur بولی ہے نہ مجھے سنوکر if woman is not protected no use of hijab تو میں تو hijab پہنکی نہیں چاہتی ہے universal beauty کا ہی بھی میں تو بڑی protected ہوں میں تو بڑی protected ہوں آپ آنکھیں بند کر لو نا protect کس سے نہیں ہے اگر hijab نہیں پہنی بھی تو آپ جیسے درندوں سے نہیں protected ہے تو آپ لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیا گرو that's what it is so canada is a beautiful country canada میں ایسے چوتر لوگوں کو لا لا کر جنہوں نے canada کا بیڑا غرق کر دیا ہے ایسے چوتر لوگ خود کیا دیا my country i would be there and i would be like this تو ایک آمکر فروگی تو جا افغانستان وہاں جاو کے دیکھ ترکو کتنے rights ملتے ہیں تو وہاں جاو کے دیکھو نا بھائی چودوں تم لوگ rights یہاں پر اس ویے سے ملے ہوئے کیونکہ democratic country ہے secular country ہے تم جاؤ نظر رہو نا پاکستان میں کیوں نہیں رہتے جاؤ رہو ایران میں سعودیہ میں رہو وہاں تو ہجاب ہے کمپوس ہری آپ بڑے مزے سے ہجاب پہن کے گھومیں وہاں پر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ آپ کو کیوں پہننا یہاں پر ہجاب پہلے تو ہجاب پہنتی نہیں تھی میرے ساتھ جب سے شام عدریس کے ساتھ ان کا ٹانکہ فٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایک کام کرو آپ ہجاب پہن لوں لوگ زیادہ دیکھیں گے کیونکہ لوگوں کو تو اسلام کے نام پر چوتیاں بنانا بڑا آسان ہے ہے نا اللہ اللہ کریں گے نا تو زیادہ ویوز ملیں گے ہم کو اب ہجاب پہن کے آپ جو ہے گھیلے گھیلے اس میں نہائیں اور اپنی باڈی بلکل چپک جائے آپ کی اور ایسے ٹائٹ کپڑے پہن لیں کہ آپ might as well naked ہی ہو ایسے ٹائٹ کپڑے پہن کے آپ پھر آپ نے باسکٹ بول بھی کھیلنی ہے جہاں پہ آپ کے دو رہا تھا نیو 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 جمپ کر رہے تھے ایسے ہجاب کیا فائدہ کیا فائدہ ایسے ہجاب کا مجھے یہ بتائی ہے ہر چکہ جہاں دیکھو اپنا ہجاب بیچ میں جاتی ہیں we don't give a shit آپ ہجاب پہننا ہے پہنو we don't care ٹھیکی نا کسی کو پرابلم نہیں کہ آپ ہجاب بھی آئے ہو یا پہ کھانے یا یہ والے آئے ہو کھانے nobody gives a shit nobody gives a shit in canada just don't be a fucking hypocrite آپ لوگوں کو اتنا ہی اپنا اسلام پہ آ رہا ہے اتنا اسلام افو بیا ہو گیا کرٹا میں تو جا اپنے سامی ملک میں رہو یہاں کس نے تا تم کو رہنے کیلئے کتنے سارے اسلامی ملک ہیں پتہ نہیں کسی فٹی فٹی ماں جا کے مروں نا یہاں کیوں آکے تم لوگوں نے ہماری جان پہ آنی you know so that's one thing that i wanted to mention کہ چوتر لوگ جب یہ آجاتے ہیں تو چوتر کی سمکھی باتیں کرتے ہیں پھر میرا بھی دماغ خراب ہوتا ہے چوتیا لوگ